بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیر دوستو اللہ کی نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موجزات سے نوازا تھا اسی میں سے ایک بڑا قریشمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام نہانی کی خاطر گسل خانے میں گئی ابھی وہ اندر پہنچی ہی تھی کہ حضرت جبرائل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اپنے سامنے ایک آدمی کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ ڈر گئی جبرائل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی نیک بندی مریم ڈرو مت میں انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جبرائل ہوں حضرت مریم نے پوچھا کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو جبرائل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتی ہے یہ سنکھر حضرت مریم علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا کہ اے جبرائل ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور کسی مرد نے مجھے آج تک چھوا بھی نہیں ہے تو میرے پیٹ میں بچہ کیسے ہوگا حضرت جبرائل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم یہ تمہاری نظر میں مشکل کام ہوگا لیکن اللہ کے لیے یہ کرنا بلکل آسان ہے اور پھر حضرت جبرائل علیہ السلام دو قدم آگے بڑے انہیں اپنی طرف آتا دے کا حضرت مریم علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگی تو جبرائل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم ڈرو مت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے پاس آیا ہوں اور پھر حضرت جبرائل نے مریم علیہ السلام کے آستین میں ایک فوق ماری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک بچہ آ گیا اب اگر حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو پورے نو مہنے تک اپنے پیٹ میں لیے اٹھائے فرتی تو گھر اور محلے والے برا بلا کہتے اور الزام لگاتے کہ تو کسی مرد کے ساتھ زنا کر کے آئی ہے تب ہی تو تمہارے پیٹ میں یہ بچہ ہے اس لیے حضرت جبرائل علیہ السلام نے ایک دوسری فونک ماری اور پھر اللہ کی قدرت سے اس بچے کے نو مہنے کی مدت کچھ ہی سیکنڈ میں پوری ہو گئی اچانک اسی وقت حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کے پیدا ہونے کا درد اٹھا تو حضرت مریم علیہ السلام درد سے پریشان ہو کر ایک خجور کے پیڑ کے پاس آ گئی اور پھر اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کو جنم دیا یہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو اٹھی کہ اب میں اپنے گاؤں محلے والوں کو کیا جواب دوں گی سب لوگ میرے اوپر گندہ انظام لگائیں گے اور کہیں گے کہ میں کسی مرد کے ساتھ زنا کر کے آئی ہوں حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالی نے حضرت جبرائل علیہ السلام کو بھیجا حضرت جبرائل علیہ السلام نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی پریشان نہ ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے حضرت مریم نے حضرت جبرائل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائل مجھے بھوک لگی ہے تو حضرت جبرائل علیہ السلام نے یہ سن کر اپنا پیر زمین پر مارا تو اسی وقت اس جگہ سے پانی نکلنے لگا پھر حضرت جبرائل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اس خجور کے پیڑ کو ہلائیے آپ کے پاس اس خجور کے پیڑ سے خجوریں گریں گی تو اس بات پر حضرت مریم نے کہا کہ اے جبرائل میں تو ایک عورت ہوں میرے اندر اتنی طاقت کہا کی میں اس خجور کے پیڑ کو ہلا سکو حضرت جبرائل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم تم اس خجور کے پیڑ کو ہلا کر تو دیکھو اللہ اپنی قدرت سے اس خجور کے پیڑ سے خجوروں کی بارش فرمائے گا پھر حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے ہی خجور کے پیڑ پر ہاتھ رکھا تو اوپر سے خود بخود خجوریں نیچے گرنے لگی حضرت جبرائل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم اللہ فرما رہا ہے کہ ان خجوروں کو کھاؤ اور یہ پانی پیو اور اللہ پر بھروسہ رکو تمہارا اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا حضرت مریم علیہ السلام نے خجوریں کھا کر پانی پیا اور پھر کہا کہ اے جبرائل میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی اور اپنے گھر والوں کو کیا مو دکھاؤں گی حضرت جبرائل علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اس بچے کو لے کر اپنے گھر جاؤ اور جب کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کس کا بچہ ہے تو تم کوئی جواب نہ دینا اور لوگوں سے کہہ دینا کہ میں آج روزہ ہوں اس لیے میں بات نہیں کر سکتی بنی اسرائیل میں یہ رواز تھا کہ روزے کی حالت میں بات کرنا حرام تھا اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا حلہ کے حکم پر حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر اپنے محلے میں پہنچی ہاتھ میں بچہ دیکھ کر گھر والے سب جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے مریم یہ کس کا بچہ ہے ایک لڑکی سمجھتے تھے لیکن تو نے تو کسی مرد کے ساتھ ایسا گندہ کام کیا ہے اے مریم تمہارے باپ تو بڑے نیک آدمی تھے اور تمہاری ماں تو بڑی پرہزگار اور اللہ والی بندی تھی تو پھر تم نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیا لوگ حضرت مریم علیہ السلام سے برابر پوچھے جا رہے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے آخر حضرت مریم علیہ السلام نے اشارے سے لوگوں کو بتایا کہ میں آج روزہ ہوں اور بات نہیں کر سکتی اور اگر تمہیں کچھ پھوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو لوگوں نے کہا اے مریم کیا تم ہمیں بے اکوف سمجھتی ہو آج کا پیدا ہوا بچہ وہ ہماری باتوں کا کیا جواب دے گا ابھی لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہ گودھ میں دودھ پیتا بچہ تیز آواز سے بولنے لگا اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے نبی بنا کر اور کتاب دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے خوب برکتوں کے ساتھ اپنے حکم سے بنا باپ کے پیدا کیا ہے میں عیسیٰ بن مریم ہوں اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں جب تک زندہ رہو تب تک نماز و زکاة ادا کرتا رہو اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کی نافرمانی نہ کرو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا پہرے دوستو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ سیدنے عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک نہائیتی لطیف اور خوبصورت خوشبو آئی تو تمام لوگوں نے قصدن اسے سنگا اور آپ علیہ السلام نے اپنی ناک بند کر لی آگے چل کر ایک نہائیتی تیز بدبو آئی سب نے ناک بند کر لی مگر آپ علیہ السلام نے ناک بند نہیں کی لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نیمت تھی میں نے خوف کیا کہ شاید میں اس کا شکریہ ادا نہ کر سکو اور وہ بلا تھی اس پر میں نے صبر کیا سبحان اللہ پہر دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اس واقعے کو یعنی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی باتوں کو فائلانا صدقہ جاریہ ہے پہر دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل طریقہ سنت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں اور ہم سے جڑے رہیے گا ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ